طبطن پلیٹیو میں خوش حامدید دوستو اسے زیادہ تر لوگ دنیا کی چھت بھی کہتے ہیں یہ 2.5 مربع کلومیٹر کا ایک بڑا خطہ ہے جس کی بلندی 4000 میٹر سے زیادہ ہے یہ پہاڑی سلسلوں سے گیرا ہوا ہے جو دنیا کے دو بلند ترین چوٹیوں ماؤنٹ ایوریسٹ اور کیٹو کو ہاربر کرتا ہے یہ پانچ پیلین پلاس ٹرانس ہمالین ریلوے کا مقام بھی ہوگا جو چین اور نیپال کو جوڑے گا ایسا منفرد ڈیزائن والا ریلوے دنیا میں پہلی بار ڈیولپ کیا جائے گا کیونکہ اس کا زیادہ تر حصہ ہمالیوں کے پہاڑوں میں لمبی سرنگوں اور پلوں میں مشتمل ہوگا جو پہاڑی چوٹیوں اور بادلوں کے اوپر منڈلاتا ہوگا لیکن اب سوال یہ ہے کہ ٹرانس ہمالین ریلوے ہے کیا اور چینہ کی حکومت اس کے انجنئرنگ چیلنجز کو کیسے پار کرے گی اور ایک موڈرن ریلوے اس خطرناک لینڈسکیپ پر کیسے ڈیولپ کرے گی دوستو آج کی ویڈیو میں یہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آئیے پہلے اس دلچسپ ریلوے کے پیچھے وجوہات کو سمجھیں نیپال اور چین کا صبح تبت پڑوسی ہیں دونوں اپنے خوبصورت قدرتی مناظر بھرپور تاریخ اور مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں تاہم وہ ہمالیا کے انچے پہاڑوں کی وجہ سے ڈیوائڈ ہیں یہ خطرناک پہاڑ صرف دونوں ممالک کے درمیان لوگوں اور سامان کی نکل و حرکت کو پچیدہ بنا دیتے ہیں اس کے علاوہ نیپال ایک لینڈ لاک ملک ہے اور صرف معاشی طور پر کامیاب ہونے کے لیے اسے مشرقی اور جنوبی چین کے سمندروں پر سمندری بندرگاہ تک آسان رسائی روسیا کازکستان سے چین کے راستے تیل اور گیس اور سب سے اہم چینی مارکیر تک رسائی برامد اور درامد دونوں کے لیے بلا شبہ ضروری ہے چین ایک مستحکم اور خوشخال نیپال میں بھی دلچسپی رکھتا ہے اور نیپال کی مارکیر تک رسائی چاہتا ہے جو غربت کے باوجود دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ چین اس ریلوے کو مستقبل کے ممکنہ لنک کے طور پر دیکھتا ہے جو ہندوستان کے ریلوے نیٹ ورک سے جڑ سکتا ہے اس طرح دو عالمی طاقتوں کے درمیان تجارت اور تعلقات کو آسان بنایا جا سکتا ہے ان تین بڑی واضح وجوہات کے نتیجے میں چائنہ نیپال ریلوے لائن حل کے طور پر ابرتی ہے ریلوے سیاہوں تلبہ کارکونوں سرمایہ کاروں اور سامان کے لیے بھی ٹرین کے ذریعے نیپال سے چین کے سفر کو آسان اور تیز تر بنائے گا لیکن اس میگا ریلوے کی تعمیر میں بہت بڑا مسئلہ ہے اس ریلوے کو ہمالیا کے سو کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے سے گزرنا پڑے گا جو دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے جس میں ماؤنٹ ایوریز سمیت دنیا کے بلند ترین چوٹییں ہیں یہ پہاڑ جنہیں تھرڈ پول کہا جاتا ہے ایشیا کے چند بڑے دریاؤں کا راستہ ہے اور آب و ہوا کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق ریلوے کے اس حصے پر پانچ چاریا پانچ بلین ڈالر لاغت آئے گی جسے چین اور نیپال بانڈز جاری کرنے کے لیے پروگرام کے ذریعے زیادہ سے زیادہ جمع کریں گے مزید یہ کہ چین نے نیپال کو امداد فرام کرنے کا عظم کیا ہے جو کچھ ماہرین کے مطابق ایک بلین ڈالر تک ہو سکتا ہے تاکہ نیپال کتھمنڈو سے پکارا اور لومنی کے بڑے شہروں تک ریلوے کو توسید دے سکیں اب اس ٹرانس ہیمالین ریلوے کی مزید بات کریں تو کتھمنڈو اور چین کی سرحت کے درمیان 32 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ توقع ہے کہ نیپال کے 98.5 فیصد حصے میں پل یا سرنگی ہوں گی ٹرمینل کے ساتھ لائن کے ساتھ چار سٹیشن ہوں گے پکارا اور لومنی میں مزید توسید کا منصوبہ بھی تیار ہے یہ پروجیکٹ چائنہ کے بڑے پروجیکٹ ٹرانس ہیمالین ملٹی ڈائمنشنل کونیکٹیوٹی نیٹورک کے اندر آتا ہے جو کہ چائنہ کے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کا انیشیٹیو ہے اس ریلوے کے ساتھ متعدد ہائی ویز بھی شامل ہیں جو اس ریلوے کے اردگرد بنائے جائیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی سے سبسکرائب کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ